نکمی صاحب بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید تھانا کلچر تبدیل ہو چکا ہے یہ پرانے دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ پولیس کسی کو اٹھا کر لے گئی اور ویمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور جب وہ مر گیا تو اس کے گھر میں اس کو پھینک دیا یہ تھانا کلچر تو تبدیل نہ ہو سکا بلکل آقی بات درست ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ جس وقت میں ان کے پاس پہنچا وہاں پہ لواقین کے پاس تو وہ اتنے سہمے ہوئے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ انتہائی کوئی ہم جنگل کے قانون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس قدر وہ سہمے ہوئے تھے تو جب ان کو تسلیہ دیں کہ آپ کھل کے بتائیں کیا پرابلم کیا ہے تو جس طرح دھائیاں مار مار کے وہ مار ہوئی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اس میں بسیکلی جو معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کو سیو کرنا ہے یہ بڑی دخ کی بات ہے اگر ایک کسی سے غلطی ہوئی ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو قانون کے سامنے لے کر آئیں اور اگلے کو ایریٹیٹ نہ کریں یعنی آپ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری تو یعنی یہ کہ ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے فوری دفنائیں وہ بچاروں نے فوری دفنائیا حالانکہ ان کے ریلیٹیوز آنے تھے انہیں صبح صبح فوری دفنائیا اگر اتنا تھرٹ تھا کہ جس وقت میں نے ان سے یہ بات کی تو انتہائی سہمے میں میں نے فیل کیا تو میں نے کہا نہیں جی آپ کھل کے بات کریں تو پھر جب وہ جس طرح ایک لاوہ پھٹتا ہے ویسے وہ ماں روئی اور اس کے بعد پھر ہم نے اپلیکیشن دی مختلف فورمز پہ اور وہاں پہ انہوں نے پیش ہوئی لیکن ان کی کہیں سنائی نہ ہو سکی پھر اس کے بعد جو سب سے ضروری کام تھا تاکہ اصل حقائق کیس کے سامنے آ سکیں وہ یہ تھا کہ قبر کشائی کی جائے اور فوری طور پر اس کی جو ہے وہ باڈی کی پیوٹریفکیشن سے پہلے پہلے اس کو جو ہے وہ طبی معاینہ کیا جائے ٹھیک ہے نکوی صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب لاوہیہین اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ پولیس نے تشدد کیا پولیس کے تشدد سے نوجوان کی موت ہوئی تو پھر پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر پوسٹ مارٹم کروائے فوری طور پر اپلیکشن ان کی ریسیب کرے یہ مرحلہ کیوں پہلے نہیں ہوا آپ کے لئے کیا بات ہے بڑی زبردہ صاحب نے بات کی کہ اگر پوسٹ مارٹم ہو جاتا اور ابھی تک جو ڈیلینگ ٹیکسی یوز کیے جارہے ہیں وہ اسی وجہ سے کیے جارہے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آ جائیں گے میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو سچا نہ سمجھیں نہ میں تھا وہاں پہ نہ آپ وہاں پہ موجود تھے تو جو اصل حقائق ہیں ان سے کیوں پردہ پوشی کیجئے ان کے اندر ہنڈرنسز کیوں کریئیٹ کی جارہے ہیں ہم نے ان سے اپلیکشن دیا کہ جو رکشے پہ لے کر آئے ہیں اس کو انویسٹی گیٹ کریں جس جگہ جگہ سے وہ لے کر آئے ہیں وہاں کی کیمرہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں سچ جھوٹ سارا سامنے آ جائے اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ موبائل کی سی ڈی آر نکال لیں کس وقت سے کس وقت تک لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس وجہ سے یوز نے کیا جا رہا کہ اگر اصل حقائق سامنے آگے تو ہمارا جو ہے وہ اصل درندگی سامنے آ جائے گی اور چند جو لوگ ہیں ان کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ آئی جی صاحب کو اس میں فوری طور پر کرنا چاہیے ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ویوز ہیں کہ عوام کے ساتھ پولس کی دوستی ہونی چاہیے اور بڑی اچھی ان کی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے ان کو غلط رپورٹ دی گئی ہے کہ جناب اس نے ڈرنک کیوئی تھی اس نے یہ کہ کوئی سننے میں یہ آیا ہے کہ جس وقت وہ مر گیا ہے اس کو نشے آور بنانے کے لیے اس کے موہ میں زبردستی مرے وے کے اندر وہ شراب ڈالی گئی ہے تو یعنی یہ تمام چیزوں کی وٹنیسز مجود ہیں ان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے یہ خاتون بچاری جو ایک وٹنیس ہے اس میں ایک ہی خاتون وٹنیس بچی ہے اس کو بھی جو ہے وہ تھرٹ کر رہی ہیں